بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ بھائی شیئر کر دوں گا میں پاکستان اسٹیلیا کا میچ بھی چر رہا ہے آپ کو پتا ہے اور پاکستان بہت بوری طرح پٹ رہا ہے بھائی اور ایک چیز میں اس ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیوں کر رہا ہوں سن لیں وہ ایک بھانڈ ہے پاکستانی ٹیم میں بھانڈ وہ کل جس کے بیان آ رہے تھے جی کہ اگر ہم انڈیا سے ہر گیا تو کون تا دنیا رک گیا ہے بھائی انڈیا سے ہرے نہیں ہم انڈیا سے بست ہوئے ہیں آپ اگر سیدھی بات کر دوں تو میں آپ کو ایسے ہرتے ہیں اور آج آپ سٹیلیا کے ساتھ کیا چنچڑا رہے ہیں یہ بھی ہمیں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی بالنگ سے دکھ ہوتا ہے یار بندہ ہارے کسی سے لڑکر ہارے تو وہ الگ بات ہوتی ہے برحال جی اگر ڈالر کے بات مطلق بات کر لیں تو آج دو سو اٹھتر روپے پچاس پچپن پیسے کے راؤنڈ میں یعنی کہ کل کی ن چاس پچپن پیسے آج ڈالر نیچے ہے لیکن اگر پچھلے تین دن کی بات کرتے ہیں تو ڈالر میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ریارڈ کی بات کر لیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ جو پہلے میں وہ بتا دوں ویسے اوپن مارکیٹ پاکستان میں تیز ہے جی اس وقت ریال کی اور وہ اوپن مارکیٹ تیز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو کیا میرے حساب سے سکتا ہے کہ آنے والے دو چار پانچ دس دن کے بعد ڈالر جانا شروع ہو جائے اوپر تو ڈالر جب اوپر جائے گا تو ریال خود بخود اوپر جائے گا اس لیے پاکستان میں اوپن مارکیٹ تیز ہے اور اوپن مارکیٹ میں 75 پلس میں 75 روپے پلس میں ایجنٹ دے رکھے ہیں ریٹ کچھ بھائی مجھے بھائی کمنٹ کر کے بتاتے بھی ہیں کہ بھائی ہمارے شہر میں 74 مل رہا ہے 75 مل رہا ہے لیکن وہ کم دے رہے ہیں بھائی اگر سیدھی بات کریں تو کیونکہ ابھی میں آپ کو بینکوں کا ریٹ بھی بتاتا ہوں بینکوں کا بھی ریٹ آپ دیکھ لیں تو بین فرم ہے بارال جی ابھی بات کر لیتے ہیں مختلف سوری ایکسچینج ریٹ پہلے آپ کو بتا دوں میں آج کا 74 روپے 17 پیسے ہو چکا ہے ایکسچینج ریٹ انڈ اینڈیا بائیس پلس میں بنگلدیش ٹکا 29 ٹکے پلس میں یا انڈیا بنگلدیش کا ریٹ وہ ہی رہتا ہے دو چار پانچ پیسے کا آگر بیچھا ہوتا رہتا ہے بس بارال مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں بیسے کہا لے کہ بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے میں اس کا تمام پردیشیوں کے ل تم کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے اگر ڈالر ریال نیچے آیا تھا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی یا میں تو ریٹ بتاتا ہوں ہاں مجھے ریال بڑھ رہا ہے اس چیز کی مجھے خوشی ہے کیوں دیکھیں ہم بھائی پردیشی لوگ ہیں ہم سعودیہ سے کماتے ہیں اور ہاں مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کس چیز کی کہ جب ہم ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں نا تو آپ یعنی کہ آپ سے مراد ہم بھی پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں لیکن یہ پاکستان بینی جو گورمیٹ ہے نا یہ ہمیں یہ ہمارا موبائل بینی آلاوڈ کرتی ہے یہ ایک ایک موبائل تک نہیں چھوڑتی ہے پاسپورٹ کے اوپر بولتی ہے اس کا بھی ٹیکس نکالو ہاں بھائی کس چیز کا ہم نے وہاں سے چوری کی ہے آہاں مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں یار بات کسی اور طرف ہی چل پڑے گی راجی بینک کی سب سے پہلے بات کروں گا بھائی آج کا راجی کا ریٹ جو ہے وہ تہتر روپے چونتیس پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کبھی چوہتر روپے سترہ پیسے دس سترہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ راجی میرے حساب سے کل راجی کا ریٹ میں اچھا کسا اضافہ ہو جائے گا منی گرام کی بات کریں تو بھائی تہتر روپے اکاسی پیسے دس سترہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ ٹیلی منی اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے گھر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے نوے پیسے اور دس سترہ اور تیسی ریل فیز ہے جی ان کی بھی سٹی سی پہ کی بات کریں تو تہتر رو روپے 82 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیس ہے جی ان کی بھی اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا بھائی آج کا ریٹ ہے 73 روپے 28 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر کوئی پی کے طرف جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی پی کا آج کا ریٹ 73 روپے 89 پیسے 79 اور 10 سترہ اور 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے اوبرال بینکوں میں 74 70 کے قریب پہنچ چکا ہے 73 پلس میں اگر بات کریں ہم آنے والے دنوں میں تو مجھے پوری امید ہے کہ ریال مزید اوپر جائے